حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاہ ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا سلام علیہ حق نے اپنے دست نور پاکستان ان ناس میں یشری نفسہ ابتغاہ امر دات اللہ واللہ روفم بالعباد یا جلزین آمنوا دخلو فی السلم کافہ ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبید فین زللتم من بعد ما جاتكم البینات فعلموا ان اللہ عزیز حکیب اللہم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علا حبیبکا من زانت بہل سلو اس سے قبل بات چل رہی تھی ان لوگوں کی جو باتیں تو بہت کرتے ہیں دعوے بھی بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کام اپنی پسند کے کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس نافرمانی کے نتیجے میں روح زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے باعث عیضہ بنتے ہیں اور پھر ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اگر سمجھایا جائے تو اس پر اور زیادہ اکڑتے ہیں اور اپنے بات پر اور زیادہ اڑ جاتے ہیں اس سے آگے دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو دنیا میں اپنی پسند سے رہنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کی ذاتی پسند ایک تو اس کی مادود اکل اور اس کے مادود علم کے مطابق ہوتی ہے وہ وقتی طور پر جو چیز نظر کے سامنے ہے اسے بھی ایک حد تک سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے نتائج بالکل اس کے سامنے نہیں ہوتے حالانکہ اللہ جللہ شانہو جو حکم دیتے ہیں وہ ہر طرح سے حکمت پر اور انسان کے فائدے پر مبنی ہوتا ہے اس کے نتائج بھی اس کے حق میں بہتر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے نتائج دنیا و آخرت میں ہر طرح سے انسان کے لئے مفید اور اس کی ضرورت ہے لیکن جب آدمی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور پھر سب سے برے وہ لوگیں جو اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں کہ میں حق پر بھی ہوں دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لئے اگر جان بھی جاتی ہو تو پروانے کرتے ہیں دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات چھوٹی چھوٹی خواہشات تمنایا اور ارضویں ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ بھی لٹا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اور لٹا دیتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت ہاتھ سے نہ چھوٹے وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْلِبَعَادِ اپنے بندوں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہے ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لئے جان بھی لٹا دیتے ہیں ان پر بظاہر کوئی تکلیف بھی آئے تو حقیقتاً وہ رحمت الہی کا مظر ہوتی ہے صورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک بظاہر بہت خوشکوار نظر آتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں لیکن انسان اس میں بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخر میں ہمیں بخاہر ایک بندہ دولت من نظر آتا ہے لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے کہ شاید وہ دولت استعمال بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کوئی اسے ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا صحیح طرح سے نہیں کھا سکتا وہ آرام نہیں کر سکتا نید نہیں آتی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور بے شمار طریقے ہیں جن سے اسے ایزا پہنچتی رہتی ہے اب صرف دولت کو وہ کیا کرے گا اسی طرح بعض لوگوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوشحال ہیں لیکن در حقیقت وہ بڑے پریشان آل ہوتے ہیں بعض لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں بظاہر وہ مصیبت ہوتی ہے لیکن اگر وہ مقبولان بارگاہ ہیں تو اس کے اندر بھی ان کے لئے راحت ہوتی ہے انہیں ایک خاص سکون نصیب ہوتا ہے انہیں ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے جیسے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اللہ کریم شہادہ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اب شہید ہونا بظاہر بہت تکلیف دے عمل ہے کہ کوئی قتل ہوتا ہے تلوار سے ہوتا ہے تیر سے ہوتا ہے گولی سے ہوتا ہے توپ سے ہوتا ہے آگ سے ہوتا ہے جسم پھٹ جاتا ہے بہت بظاہر بہت تکلیف دے کام ہے جان بھی جاتی ہے جسم کی پرخشی اٹھ جاتی ہے لیکن چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس تکلیف میں اسے وہ لذت جو بظاہر ہمیں تکلیف نظر آتی ہے شہید کو وہ لذت نصیب ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ کریم پوچھیں گے شہدہ سے میدان حشر میں کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش کیا چاہتے ہو تم تو کہیں گے اللہ ایک دفعہ پھر سے دنیا آباد کر ہمیں وہیں بھیج دے اور ایک دفعہ پھر سے تیری راہ میں جان دینے کا مزہ آئے اور وہی موت وہی شہادت نصیب ہو اسی طرح جسم کے پرخشے اڑیں اسی طرح خون بہے اسی طرح سرطن سے جدا جو لذت اس ملنے میں ہے وہ ہم نے زندگی میں نہیں پائی تو چیزیں بظاہر یا اعمال و افعال بظاہر جو نظر آتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جو حقیقتاً وارد ہو رہا ہے بندے پر وہ اور ہوتا ہے تو ہمیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں اپنی عرضوںیں قربان کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ایسا موقع آ جائے کہ وہ سمجھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اب جان بھی جاتی ہے تو وہ جان بھی دے دیتے ہیں اللہ کی رضا کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے یاد رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے خاص مہربانی ہوتی ہے ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو بظاہر نظر آنے والی تکلیف کو بھی ان کے لیے راحت بنا دیتی لیکن انسان ایک عجیب مخلوق ہے یہ اپنی آنہ سے نکلنا اس کے لیے دشوار ترین کام ہے صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے انسان کی حالت بدلتی ہے اللہ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور محبت ہو جاتی ہے لیکن سب سے آخر انسان کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ اس کی اپنی آنہ ہی ہوتی ہے پھر بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے حالانکہ در حقیقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے باعتبار علم اس کا علم محدود ہے طاقت کے اعتبار سے اس کی طاقت بڑی تھوڑی اور بڑی محدود ہے کسی بھی طرف سے کسی بھی پہلو سے سوچا جائے تو محتاج و بے بس ہے وہ کسی دعناء نے ایرون رشید سے کہا کہ آپ کہیں جنگل میں ہوں بھٹک جائیں فوج سے الگ ہو جائیں اور آپ کو پیاس ستائے پانی قریب نہ ہو جہاں بلب ہو جائیں تو کوئی ایسا آدمی آئے جس کے پاس پانی ہو اور وہ آپ کو مفت نہ دے تو کہاں تک قیمت دیں گے اسے آپ پانی کے گلاس یا چند گھونٹ کے تو کہنے لے کہ آدھی سلطنت دے دوں گا تو وہ نے فرمایا پینے کے بعد اگر وہ پانی خارج نہ ہو پیٹ میں رک جائے کوئی ایسا مرس بن جائے تو تو فرمایا ساری دے دوں گا جان بچانے کے لئے تو فرمایا پھر اس سلطنت پہ اور اس ریاست پہ اکڑنا کیسا جو دو گھونٹ پانی یا چند کترے پیشاب جس کی قیمت ہے تو انسان کے جتنے بھی دولت جمع کر لے جتنے بھی مالک اٹھا کر لے اپنی حسیت بنا لے تو تھوڑی اسی تکلیف بھی آ جائے تو وہ ساری بھی حسیت ہو جاتی ہے پھر موت سارا نقشہ ہی بدل دیتی ہے سب کچھ مٹا دیتی ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کسی اور کو ہو جاتا ہے اس کی بیویاں بھی اس کی نہیں رہتی ہم پر بھی اس کا حق نہیں رہتا مالک دولت بھی واپسوں کی ہو جاتی ہے بھی سب چیز کے لیے ایسی چیز کے لیے جسے بہرحال زیادہ ہونا ہے انسان کے ہاتھ سے نکل جانا ہے اس دولت یا اس چیز یا اس مال یا ان عرضوں کے لیے اگر وہ دامانِ رحمتِ حلائی کو چھوڑتا ہے تو کتنی بڑی نازانی تو فرمایا لوگ ایسی بھی ہیں میرے بندے جو کسی بھی حال میں میری رضا کو نہیں چھوڑتے حتی کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ جان بھی دے دیتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے جان بھی دے دیں تو زندگی میں ہزار کوتہیاں ہزار کمیاں ہزار کمزولیاں رہ جاتی ہیں وہ اپنی رحمت سے سب پوری فرما دیتا ہے اب یہ دو اقسام بیان فرما کر حکم دیا جا رہا ہے اور اس میں خطاب مومنین کو ہے ان لوگوں کو ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے دین پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے نبی پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں زوریات دین پر جو مومن کہلاتے ہیں فرما یا ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافا سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤں ایسا کیوں کرتے ہو کہ کچھ اسلام کے اندر چلے گئے کوئی کونہ پھر باہر رہ گیا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کلی طور پر اپنے ساری سوچیں اپنے سارے اختیار اپنے ساری پسند و نا پسند اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میرا جو کچھ تھا وہ ختم اب وہ ہوگا جو آپ ارشاد فرمائے اللہ کریم نے کسی کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دی جو وہ اس کے بس میں نہ ہو لا جکلیف اللہ نفسن اللہ وسعہا جو کام کوئی کر نہیں سکتا اس کے کرنے کا وہ مکلف ہی نہیں ہے لیکن جو کر سکتا ہے وہ اسے اللہ واللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا اب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے بچھلو میں نماز پڑھتا ہوں زکاة دیتا ہوں حج کر لیا ہے روزے رکھتا ہوں تو یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں یہ میں اپنی مرضی کی کرلوں تو کیا حرج ہے فرمائنے چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ چھوٹی بات کس کا حکم تھا تو وہ چھوٹی نہیں رہتی اگر رسول اللہ وسلم نے کسی چھوٹے کام کے لیے بھی کوئی طریقہ بتا دیئے تو آپ کا بتانا بہت بڑی بات ہے وہ کام چھوٹا ہے تو چھوٹا رہے لیکن ارشاد نبوی تو بہت بڑی بات ہے اللہ کریم نے حکم دے دیا ہے تو حکم کو نصفت تو اللہ سے ہے اگر کام بزار چھوٹا ہے تو ہوا کرے حکم تو اللہ کا ہے اللہ کے حبیب سلم کا ہے تو فرمائنے اس مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں اور اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا وَلَا تَتَّبِيُو خُطْوَاتِ الشَّيْطَان شیطان کے نقش قفے پا پر مت چلو ہر وہ قدم جو اسلام کے باہر ہوگا وہ شیطان کے نقش قفے پا پر ہوگا ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں بات سمجھتے ہیں تو ہم ساری بات کا تجزیہ اپنے آپ کو الگ رکھ کے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہتا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے ہم لوگوں کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں اچھی خواہش رکھ سکتے ہیں لیکن جواب دے ہم اپنی ذات کے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کی کتاب میں ارشاد ہوتا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا میں کیا کر رہا ہوں چونکہ ہمیں جواب اپنا دینا ہے لوگوں کی جواب نہیں ہم نے نہیں کرنی لوگ اپنا جواب خود دیں گے ہم نے کسی کا حساب کتاب لینا بھی نہیں ہے نہ ہماری یہ حیثیت ہے جواب تلبی کرنا بھی اس کا اپنا کام ہے وہ جانے ہیں اس کی مخلوق جانے ہیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بظاہر ہم اچھا نہیں سمجھتے لیکن شاید اللہ کے نزدیک وہ کتنا اچھا ہو ایک نور جوان گزرا لباس بھی فرسودہ پرانا محلہ تھا بال الجے ہوئے بے روزگاری اور بھوک اور افلاس کا شکار تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو جو خدمت عالی میں جو حضرات موجود سے ان سے سوال فرمایا کہ یہ جو نوجوان جا رہا ہے اس کے بارے لوگوں کی رائے کیا ہے تو عرب میں آج بھی ہماری طرح کی رسومات نہیں ہیں اور نہ ہماری طرح کی رشتہ داری ہیں وہ بڑے سیتے سادے اور بے تقلف سے مسلمان ہیں بے تقلف سے لوگ ہیں رشتہ لینا دینا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی کسی کی اتر چاچے سے کہو اور مامے سے سفارش کرو جس نے کرنا ہے یا لینا ہے بے تقلف بات کرتا ہے انہیں پسند ہے دے دیں گے نہیں پسند نہیں دیں گے تو کسرت ازواج کا مامور بھی تھا اسلام سے پہلے تو دس دس لوگ کرتے تھے لیکن اسلام کے بعد بھی چار بیویوں تک کی تجازت رہی تو بڑی عجیب بات سمجھے جاتی تھی کہ سب سے کمزور یا سب سے گیا گزرا وہ بندہ ہے جو کسی سے رشتہ پوچھے اور اسے کوئی بھی رشتہ نہ دے تو وہ سمجھتے تھے کہ معاشرے کا سب سے گیا گزرا انسان یہ ہے تو انہیں اس کے یا رسول اللہ اس کے ایسے یہ تو ایسا گیا گزرا ہے کہ یہ کسی سے اگر رشتہ بھی مانگے تو اسے کوئی نہیں دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے ندید اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی بات ابھی یہ کر دے اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات یہ کہہ دے اللہ کو پوری کر دے گا تو یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہی اندر بھی ہو یا جو بندہ جیسا نظر جیسا ہم سمجھتے ہیں ویسا ہو ہو سکتے ہم ایک آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے ندید کو بہت اچھا ہو ہو سکتے ہم ایک آدمی کو بہت پارسا سمجھتے ہیں اللہ کے ندید کو پارسا نہ ہو یا مقبول نہ ہو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے مقام متین کریں کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا تھا یہ کیا ہے ہماری ایسیت یہ ہے کہ ہمیں اپنی بارے جاننا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِيُوا خُطْوَةِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقص ایک قدم پر کبھی نہ چلو کوئی ایسا کام نہ کرو جو شیطان کروانا چاہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِينٌ یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہارا بڑا کھلا اور واضح دشمن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا کبھی نہیں کرے گا جب بھی کرے گا تمہارے ساتھ دشمن ہی کرے گا تمہارا نقصان ہی کرے گا اور پھر مزید یہ ہے فَإِنْزَلَوْتِمْ بَعْدِمَا جَاتْكُمُ الْبِيِّنَاتِ اللہ کا قرآن اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے فرامین رسول اللہ علیہ وسلم کے محجزات قرآن بھی تو ایک بہت بڑا موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا اور مخلوق تک پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ساری آپ کا موجزہ ہے آپ کا ایک ایک عمل آپ کا موجزہ ہے اور پھر جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب اللہ کا رسول اور دلائل آ چکے ہیں اس کے بعد بھی تم لگزہ سکھاتے رہو اور جھولتے رہو گاز کے تنکوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ تو کوئی بات نہیں پھر یہ بات سنو وَعْفَالِهُ پھر خوب یار رکھو اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهَ بڑا غالب قوت والا زبردست ہے اور وہ حکیم بھی ہے دانا ہے یہ اس کی حکمت ہے کہ کسی کو مولت دے دیتا ہے تو اس پہ نازہ مت ہو کہ ہم نے تو اتنی نافرمانیوں کر لی ہمارا کیا بگیڑا بہت کچھ بگڑ چکا ہے ہر دنہ کچھ نہ کچھ بگار جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراض کی اللہ کی حبیث صلی اللہ کی ناراض کی پیدا کر جائے اب اس سے بڑا بگاڑ کیا ہوگا ضروری تو نہیں کہ مادی نقصان ہی ہو یا ہمارا کچھ انور مر جائے یا ہمارا جوتا پھٹ جائے فرما جب اللہ کا حکم موجود ہو اور زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا ایک نظام موجود ہو بات کرنے کا انداز لینے دینے کا صلیقہ مل جو کرنے کا طریقہ محبت و نفرت کے انداز صلیقہ اور جنگ کے انداز امن اور آرام کے محبت کے زندگی کے ہر شعبے کی رانمائی موجود ہے والدین کی اولاد کے ساتھ بیویوں کے ساتھ گھر بار کے ساتھ رزق کمانے کے طریقے رزق خرج کرنے کی جگہیں زندگی کے ہر کام کی جب وضاحت کر دی گئی ہے اور اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے کر دی ہے تو پھر کتنی جرد کرتا ہے بندہ کے خود کو مسلمان بھی کہہ رہتا ہے اور پھر کام جب کرتا ہے تو اللہ اللہ کے رسول کی رضا کو چھوڑ کر اپنی پسند سے کرتا ہے پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ غالب ہے تم اللہ کے دست قدرت سے بھاگ نہیں سکو گے نہ کوئی بات چھپا سکو گے نہ کسی بات کیا پردہ رہے گا نہ کہیں بھاگ کر چھپ سکو گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے اور وہاں ہر کام کو جانچا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے کہ یہ کام آپ نے حکم دیا تھا ایسا کرنے کا اگر نہیں اگر آس وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو پھر شیطان کی نفسی قدم پر ہے فرمائے کس بات پہ انتظار کرتے رہتے ہو جو لوگ لا پرمہ ہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں خیر ہے سوڑھ جائیں گے ہو جائے گا کام کر لیں گے کس بات پہ نازہ آئیں کیا اس بات کے انتظار ہے کہ قیامت قائم ہو جائے اللہ جللہ شانہو خود نزول فرمائیں اللہ کے فرشتے حاضر ہوں مقودی الامر اور قصہ پاک کر دیا جائے تب تم سمل ہوگے اور فرمائے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ابھی قیامت قائم ہو جائے سارے جہان کی قیامت ابھی قائم ہو جائے تمہارے پاس کونسی دلیل ہے کہ اتنا وقت واقع ہے اور پھر ہر فرد کی موت روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا بیٹھا کھڑا چلتا پھر جو بندہ مر جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا فقد قام قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا دنیا سے عمل کا رشتہ منقطع ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گیا آخرت کا حساب کتاب شروع ہو گیا تو موت بھی ایک طرح سے قیامت ہی قیامت ہے اور اس کا بھی کیا بھروسہ کہ اسی لئے ساری دنیا تباہ ہو جائے اور حضیم قیامت اور حشر بپاہ ہو جائے تو کون روکنے والا ہے تو فرمایا انتظار مت کرو تمہارے پاس فرصت نہیں ہے کہ کل دیکھیں گے پرسوں دیکھ لیں گے جی اس کو سیدھا کر لیں گے جی اپنی اصلاح کر لیں گے نہیں جیسے اللہ کا حکم پہنچے ویسے اسی وقت قبول کرو اور اسی پر عمل شروع کرو کہ تمہارے پاس فرصت نہیں ہے کس بات کے انتظار ہے تمہیں تب اپنی اصلاح کرو گے جب قیامت قائم ہو جائے گی تب اصلاح کی کوشش کرو گے جب موت آ جائے گی تو اللہ کریم رحم فرمائے اور توفیق عطا فرمائے ہم اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکے ہمارا عہد نافرمانیوں کا عہد ہے دین سے دوری کا زمانہ ہے نبی علیہ السلام کے اور ہمارے درمیان چودہ سو سال کا سو چودہ سو سال کا فاصلہ ہے اور یہ زمانے کی دونیاں رشتوں اور محبتوں میں دراریں ڈال دیتی ہیں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اپنے تکریر میں عربی کی ایک ربائی پڑا کرتے تھے کنہ تزوجِ حمامت فی عقت متمتغین و صحت و شبابی کہ ہم تو ایک قبوتروں کے جوڑے کی طرح اپنے گھنسلے میں اپنے ٹھکانے پر اپنے گھر میں جوانی اور صحت سے متمتغ ہو رہے تھے اور بڑے موج میں رہ رہے تھے دخل الزمان بنا و فرق بیننا ہمارے درمیان زمانہ آ گیا مدتیں آ گئیں اور انہوں نے ہمیں جدا کر دیا زمانے نے ہمیں دور دور پھینک دیا اِنَّ الزمانَ مُفَرْقُ الْأَخْبَابِ یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے محروم کر دیتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوہ چودہ سو سال نے بارگاہِ عالی سے بہت دور کر دیا اور رشتے جو اطاعت پر مجبور کرتے تھے وہ کمزور ہو گئے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں نام مسلمانوں سام رکھ لیتے ہیں علیہ بھی بنا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ اٹھک بیٹھک نمازوں کی بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ بات کہ جو اللہ کی اطاعت پر جان دینے پر مجبور کر دے کہ جان تک دی جا سکے لیکن دامان شریعت نہ چھوٹے وہ بات نہیں بنتی وہ بات نہیں دیتی وہ احساس نہیں رہا وہ دکھ نہیں ہوتا وہ چوٹ نہیں لگتی کہ کیوں مجھ سے اللہ کا اور اللہ کی حبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں چھوٹا اللہ کریم ہے وہ یہ ذرد اطا کر دے تو اس کی اطا کو زمانے اور صدیان کچھ نہیں کہہ سکتی زمانہ بھی اس کی صدیان بھی اس کی مخلوق ہیں شب و روز بھی اس کی مخلوق ہیں فاصلے بھی اس کی مخلوق ہیں جب وہ چاہے تو سمٹ جاتے ہیں وہ چاہے تو آج بھی حضوری اطا کر سکتا ہے اس کے لئے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ صدیوں کا فاصلہ سمیٹھ کر حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں روح و روح کرتے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے مسلمانی اور اسلام یہ ہے کہ آج بھی حضوری میں زندگی بسر کرنا نصیب ہو اللہ کریم ہماری خطاوں سے درگزر فرمائے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے محبت اور وہ تعلق نصیب فرمائے جو اطاعت پر مجبور کر دیتے وآخر دعوان آنے الحمد للہ رب العالمين وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی